دریئیہ بہت زیادہ دکھی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یقین مانی ہے کہ بہت افسوس ہے کہ سارا کو آپ کے ساتھ ہونا چاہئے تھا میں کبھی بھی اس کی جگہ نہیں لینا چاہتی تھی لیکن وقت اور حالات ایسے ہو گئے کہ یہ سب کچھ ہونا پڑا لیکن اب دیکھیں گے کہ بھاچ کہتا ہے کہ میرے دل میں سارا کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس لیے سارا کا نام اس گھر میں کبھی بھی نہیں لیے جائے گا ہم صرف اور صرف اپنی ہی بات کریں گے اور نہ ہی تمہارا خراب کرنا چاہتا ہوں اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس لڑکی کا یہاں پر کوئی نام نہ آئے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ خاموش ہو جاتی ہے لیکن وہ یہ بات تو جانتی ہے کہ دل میں اس کے سارا ہی ہے اور وہ نکالنے سے بھی نہیں نکل سکتی کیونکہ جب اس کو پتا چلے گا کہ وہ لڑکی ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک تھی اور بہت ہی اس کے معاملے میں سنجیدہ تھی تو پھر اس کو سمجھ جائے گی کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے پھر دوریہ کو قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے بہرل اب دیکھیں گے کہ کافی زیادہ ٹینچن میں ہے جی سارا کیونکہ سارا کو کہیں جاب ملنے کا نام نہیں لے رہی کیونکہ جاب جہاں پر جاتی ہے وہاں پر ہی زلیل ہو کر گھر واپس آ جاتے ہیں اور دیکھیں جی آپ دنیا والے اس کو نہیں جینے دے رہے ہیں دنیا والے اس کا برا حشر کر رہے ہیں اور بار بار اس کو زلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے ارادے پیچھے کر لے اپنے قدم پیچھے کر لے لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے وہ ثابت قدم رہے گی اور دکھائے گی کہ وہ کر سکتی ہے اور سب کچھ کر سکتی ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سب کو کہہ دیتی ہے کہ میرے معاملات میں کوئی بھی انٹرفیئر مت کرے کیونکہ میں جو کرنا چاہتی ہوں وہ میں کر کے ہی دکھاؤں گی لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ سے پھر سے اس کی بدنامی ہونے والی ہے اور پھر دوبارہ سے اس کو بدنام کیا جائے گا لیکن اب دیکھیں گے جو اس کی فپو ہے وہ تو بالکل بھی اس پر ٹرست نہیں کرتی اور وہ کہتی ہے کہ میں تو تمہیں صحیح طریقے سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو تم کیوں بیج رہی ہو کیوں یہ غلطی کر رہی ہو اگر باپ کو اس نے چپ لگوا دی خاموش کروا دیا ہے تو اب یہ لڑکی آخر چاہتی کیا ہے کیوں ہاتھ دو کر پیچھے پڑ چکی ہے میرے بھائی کے ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی اس کی ٹینشن لے لے کر ختم ہو جائے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے الفاظ اپنے لیے ہی سنبھال کے رکھو ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں بھی بدنامی دیکھنی پڑ جائے کیونکہ تم نے ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ دوسروں کو بدنامی کیسے کیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ آج بدنامی تمہارے اوپر آ جائے جس کو سن کر شہانہ کہتی ہے کہ تمہاری زبان دن مدن کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے اور اس کو کنٹرول کر لو تو ہی بہتر ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی خطا کھا لو جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کافی گصہ چڑتا ہے اس کو اور وہاں گصے سے چلی جاتی اور کہتی ہے کہ میرے بھائی کو آنے دو آج تو اس سے ہی دو ٹوک بات ہوگی کہ آخر اس کو سمجھ کیا رکھا ہے ماں جو ہے اس نے بھی ساری زندگی اس کے ہنٹر پر ہی گزار دی ہے اور وہ اس عمر میں بھی اس کو سکون نہیں مل رہا ہے وہاں کیا نصیب ہیں اس کے خیر آپ دیکھیں گے کہ آگے سے سارا کے بھی نصیب بڑے ہی تھنڈے پڑے ہوئے ہیں فیلحال لیکن اس کے نصیب بہت جلد کھلیں گے اور سارے دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے آپ دیکھیں گے جی رومانہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو تمہیں اس گھر میں بلکل بھی احساس نہیں دلایا جائے گا دریہ کہ سارا کی جگہ تم آئی ہو اور تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا بلکہ تمہیں بہت پیار دیا جائے گا آگے سے وہ کہتی ہے کہ آنٹی میں تو سارا کی جگہ کبھی بھی نہیں لینا چاہتی تھی یہ تو جو ہوا وقت اور حالات کی وجہ سے مجبوری تھی ورنہ میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی میں ایسا کچھ چاہتی تھی اس لیے اگر آپ کی دل میں کچھ ہے تو آپ مجھے پلیز معاف کر دیں سارا کو مطمئن دے کے وہاں کا دل کڑنے لگیا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ آخر کیسے یہ لڑکی اتنے سکون سے رہ سکتی ہے مجھے بے سکون کر کے کیونکہ وہ جانتی ہے سارا کہ اس نے کوئی بھی گناہ کوئی بھی جرم نہیں کیا ہے اس لیے اس کی زندگی کافی سکون کی ہے اور کافی ایزی رہتی ہے لیکن یہ بات جو ہے برداش نہیں ہو پا رہی وہاں جسے کیا ہی دیتا ہے کہ تمہارا سکون دے کے پتا چل رہا ہے کہ تم کتنی خوش ہو آگے سے آپ دیکھیں گے کہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ غلطی کر رہے ہوں لیکن وہاں جیاد رکھنا کہ جب آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے تو پھر سارا کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیا چیز کھو دی ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ وہاں جب بھی کافی غصے میں ہیں لیکن وہ غصے سے وہاں پر چلا جاتا ہے سارا کو اصل دکھ ہے تو صرف اور صرف اپنے باپ کا کہ وہ باپ جو اس کو آنکھوں کھلے بٹھاتا تھا اور بہت زیادہ اس سے پیار کرتا تھا محبت کرتا تھا وہ اب اس سے دور ہو چکا ہے اور اس کے دل میں اس کے لئے نفرت بڑھ چکی ہے بس سارا سے یہ چیز برداشت نہیں ہو پا رہی ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں ہر ایک کی نفرت کو برداشت کر سکتی ہوں لیکن میں یہ بات برداشت نہیں کر پاؤں گی کہ میرا باپ مجھ سے نراز ہو کیونکہ یہ چیز مجھ سے نہیں برداشت ہو سکتی ہے جس کو سن کر اب دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے اس کی ماں تم فکر مت کرو تمہاری نیت صاف ہے تو تمہیں اس کا پھل ضرور ملے گا تمہارا باپ بھی کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے سارے اماملے ٹھیک ہو جائیں لیکن تمہیں فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں گے اس کی ماں سے کو کافی زیادہ تسلی دیتی ہے لیکن دوسری طرف دوریہ بہت پریشیان ہے بہت روتی ہے کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ یہ رشتہ نبنے والا نہیں ہے جیسے ہی وہاں جس کو پتا چلے گا کہ اصل حقیقت ہے کیا تو وہاں جس سے پیچھا چھڑانے کی پوری کوشش کرے گا اور کبھی بھی اسے پسند نہیں کرے گا لیکن وہ اسی ڈر کے مارے بس خاموس ہی رہتی ہے اور شہانہ میڈم نے یہ شور مچایا ہوا ہے کہ اس کی بیٹی بڑی نیک بڑی یہ بڑی وہ ہے جس کی وجہ سے وہ شرماتی رہتی ہے اور اس طرح کی باتیں وہ خود نہیں کرتی ہے لیکن اس کو پتا ہی نہیں کہ اس نے آخر کیا کام سر انجام دیا ہے خیر اللہ سب کی بیٹیوں کی حفاظت کرے آپ دیکھیں گے کہ دریئے بشاروں کی باتوں میں آکے بہت پشتا رہی ہے بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو کسی کے ساتھ یہ بات شیئر ہی نہیں کر سکتی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں کروں توک کیا کروں خیر آپ دیکھیں گے کہ وہ سارا سے کہتی ہے کہ سارا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں کیسے میں اس رشتے کو نبا سکوں گی میں وہاں کے ساتھ نہیں شادی کرنا چاہتی ہوں جس کو سنکا سارا کہتی ہے کہ تم کیوں بے وکوفوں والے باتیں کر رہی ہو اب جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو یہی شاید تمہارے لیے بہتری ہو تمہیں اب اس بات کو سمجھنا ہوگا اور اگر تم نے یہ باتیں نہ سمجھی تو تم نقصان اٹھا سکتی ہو آگر سے دوریہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں میری ماں اس بات کے پیچھے پڑ چکی ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے تو ادھر ہی کرنی ہے آخر یہ کیسا مزاق ہے ان کو ایسے میرے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ تمہارے فائدے کیلئے ہی کر رہے ہیں ہر ماں باب چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی خوش رہے اور وہ آج واقعی میں تمہیں بہت خوش رکھے گا اس پر دوریہ کہتی ہے کہ تمہیں ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے کہ تم وہ آج سے دور ہو چکی ہو اس پر آپ دیکھیں گے کہ سارا کہتی ہے کہ نہیں مجھے پتا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں مسئلہ حیت ہوتی ہے اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی جو میں وہاں سے دور ہو چکی ہوں کیونکہ میرا اللہ کبھی بھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا ہے وہ شاید میرے قابل ہی نہیں مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ میرے قابل نہیں ہے